حالات ایسے ہیں کہ بلکل جو ہے نا وہ وقت گزارنا گھر میں بہت مشکل ہے اور ہم نے پہلے سروس آرمی کی کی ہے ہمارے گھر کا ایک بیٹا ہے دو اس کی ایک بچی اور ایک بچہ ہے اور ایک میری وائف ہے اور ایک میں ہوں اسلام علیکم آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی جو ایج ہے اس ایج میں تو جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں وہ گھر میں اپنا ریسٹ کرتے ہیں آرام کرتے ہیں آرام کی ان کی عمر ہوتی ہے تو ایسے کون سے حالات ہیں جو آپ کو یہاں تک لے آئے ہیں بس یہ حالات ایسے ہیں کہ کیا بتاؤں آپ کو حالات ایسے ہیں کہ بلکل جو ہے نا وہ وقت گزارنا گھر میں بہت مشکل ہے جس لئے ہم ایک آدمی ہیں ہمارا ایک بیٹا ہے مہگبائی اتنی عروج پر ہے کہ جس کا کوئی انتہار نہیں ہے اور ہم نے پہلے سروس آرمی کی کی ہے اور انیس سو چھاسی میں آئے ہوں جب انیس سو چھاسی میں آئے ہوں تو میری دو سو بیس رویہ پنشن ہوئی تھی تو اب اللہ کا شکر ہے کہ میری تو اس کے بعد ہمارے گھر کا ایک بیٹا ہے دو اس کی ایک بچی اور ایک بچہ ہے اور ایک میری وائف ہے اور ایک میں ہوں اچھا تو آپ کا بیٹا کیا گرتے ہیں میرا بیٹا میڈیسن کامپنی میں ہے ایک دوئیوں کی کامپنی ہے اس میں ہے نوکری کی بڑی تلاش کی ہے ہر جگہ میں سلکٹ ہے چود انجماعتم تعلیم بھی ہم نے کروائی ہے لیکن اس میار کے مطابق اس کو سروس کہیں بھی نہیں مل سکی زبانی کلامی ہر جگہ پر وہ فٹ ہے لیکن لیٹر کے طور پر کسی سے بات نہیں گئی بڑے بڑے دور سے رابطے کی ہیں ملاب کیا ہے باتیں کی ہیں لیکن زبانی کلامی سب لوگ انہیں آزلاف ضائعی کی ہے لیکن عملی طور پر کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا تو آپ کے بیٹے کی تنہاں کتنی ہیں تقریباً پینتی ایک ہزار روپیالس کی تو مطلب کیا آپ کے گھر کے اخراجات نہیں شار رہی جس کی وجہ سے آپ کو یہ کام کرنا پڑا ہے بلکل ایسی ہے حکومت سے کوئی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں جوپس کے حوالے سے بس کیا بھی کیا مطالبہ ہے بس صلاحات ایسے ہیں کہ بس جو کچھ ہے بس ٹھیک ہے ہمیں کسی سے کوئی مطالبہ نہیں ہے اپنے آپ پر مطالبہ ہے ہماری بڑی کوشش ہے لیکن غریب آدمی کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نہ تعلیم کا اثر ہے نہ کوئی اور معاملات ہے لیکن بس انبیر آدمی کے لیے ہر قسم کے مشکلات حل ہیں اور ہمارے جائز کام بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے